ہیلو گائی سواگت ہے آپ کا میرے چینل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کی نیو اپ ڈیٹ کے بارے میں سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرجئے اور لائک والے بٹن کو دبا دیجئے اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسٹریلیا کے بارے میں نیو اپ ڈیٹ کے آئی ہے اب اسٹریلیا نے بہت ہی سسٹم میں چینج کر دیا ہے آٹو آٹو سسٹم اے آئی سسٹم سے ہی ویزا چیک ہو رہے ہیں اور پاکستان کے دو سٹوڈنٹ کے ابھی ابھی ویزا ریفیوز ہوئے ہیں ان کا بائیو میٹرک بھی نہیں ہوا اور ان کی میڈکل بھی نہیں ہوا اور دو دن کے اندر ہی ان کا ریفیوزل بھیج دیا گیا ہے اور اس میں پتا نہیں لگایا کہ کیا ہو رہا ہے اس میں وہ بیچارے انہیں سرپرائز اور سٹوڈنٹ میری بات ہوئی ان سٹوڈنٹ تو پتا جلا ہے کہ دو دن کے اندر ہی ان کا ریفیوز کر دیا گیا ہے اور ان کو کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں کوئی انٹرویو نہیں کوئی ویریفیکیشن کال نہیں گئی ہے اور ایسا چل رہا ہے تو پتہ نہیں ہے کیا چل رہا ہے سسٹم میں اتنا فالد اتنے مطلب گلچس ہیں سمجھ نہیں آ رہا اور تو وہ سٹوڈنٹ پہ جارے سرپرائز آئے ان کا پتہ نہیں کیا گا ان کا ایجنٹ کو بھی ایک جیس سمجھ میں نہیں آ رہے گی ہے چل کے آ رہا ہے تو دو سٹوڈنٹ ہے جن کا ابھی سے بھی ریکیوزر آیا ہے اس کا ریزن بھی کوئی نہیں ہے اور اتنی سیڈ نیوز ہے یہ آ رہی ہے اس لیے سے پاکستان کے ساتھ تو زیادہ ہی آ رہا ہے بھی اور انڈیا کے ساتھ بھی ہونے والا ہے سیڈ رہی ہے کہ ای آئی سے وہ بیک لاغ کو کلیر کر رہے ہیں بیک لاغ کلیر کرنے کے لیے اس سسٹم کا یوز کر رہے ہیں جس وجہ سے یہ سب پرابلم آ رہی ہے تو گائز آپ میرے چینل کو سکرائی کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو ویڈیو کیسے لگی آپ کو کچھ بھی اپ ڈیٹ چاہیے تو کمنٹ کر کے میرے کو بتائیے اور میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں پوری پوری اجان کری دوں گا تھانکیو سو مجھ پور واشنگ دس ویڈیو